بیروکریسی تنگ کیوں کہہ رہی ہے؟ پرائیم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں بڑا زور لگانا پڑا ہے لیکن پرائیم نیسٹر کا بڑا حدہ ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے میری مدد کی تو میں نے قوم سے وعدہ کیا سو دن کے اندر تیس دسمبر تک ریلوے کھڑی ہو جائے گی سو دن کے اندر بیروکریسی اور میرے میں سے ایک جیتے گا اور ایک کھارے گا اچھا نہیں اس کا منبتصل شروع ہو گئی ہے نو 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 وہ میرا خیال ہے مان جائیں گے آئی تو مجھے مانے ہوئی نظر آتے تھے انہوں نے کہا نہیں شیخ رشید اچھا کہتے ہیں کہ خاجہ صاحب نے جب اس سسٹم کو لے کر کوئی چیز اپروول چاہیے تھی کسی کو لگوانا تھا کوئی بھرتی کرنی تھی تو پرائیم نیسٹر صاحب تک ایزی ایکسیس تھی سواد احمد سواد اس کا خاصہ ایزی ایکسیس تھی دو تین دن میں چیزیں اپروول ہو جاتی تھی ایک دن میں اپروول ہو جاتی تھی آپ کو تو کوئی ہرڈلز نہیں ہیں پرائیم نیسٹر صاحب تک اپروچ کرنے میں چیزیں اپروف کروانے میں کیونکہ کہتے ہیں پیسہ وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں سسٹم میں بہتری بھی لانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کچھ ہرڈلز ہیں کوئی نہیں میں جانا ہی نہیں چاہتا پرائیم نیسٹر کو ریکویسٹ نہیں کرنا چاہتا میرے دوست ہیں اتنی ایتھاریٹی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکیں الحمدللہ میں بلڈوز کر دوں گا سب چیز کو یا خود ہو جاؤں گا میں شکست بھی مان لوں گا اور شکست بھی دوں گا میں وہ نہیں ہوں کہ اکڑا رہوں گا کہ زمین گمبت نہ گمبت گل محمد ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اگر اللہ کو میری عزت مطلوب ہے تو ریلوے سے مجھے عزت ملے گی اور میں ایک سال میں خسارے سے نکال کے بتاؤں گا چالیس عرب کا خسارہ پچیس عرب کا لون بھی ہے یہ کسی کو نہیں بتا تو یہ کیسے ایک سال میں کریں گے آپ میں کروں گا جی انشاءاللہ ساری باتیں نہیں میں ٹی وی پہ کہنا چاہتا میں غریبوں سے نہیں شروع ہوں گا میں سٹاک مارکیٹ سے شروع ہوں گا سٹاک مارکیٹ والوں کو پرسوں الوی صاحب جا رہے ہیں ٹرین کا دھابے جی کا افتتا کرنے ان کو میں وارننگ دینے جا رہا ہوں کہ ہماری جدادیں خالی کر دوں یہی میں پوچھنے لگی ہوں آپ سے جو اکتالیس سو اکڑ کہتے ہیں کہ جو قبضے گروپوں کے پاس یہ جگہ ہے بڑا ضروری ہے واگزار کرانے اس کے لئے کیا کریں گے ہمارے پاس سات ہزار پولس ہے نہیں ہمیں تو باہر سے پولس لینے کی ضرورت نہیں ہے میں تو ان کو بلڈوزر کرائے پہ لے کے دوں گا غریبوں کی بستیاں نہیں اچھا جو اربوں پہ ایک پلارٹ پاکستان کا آئی ایچ اندی گر روڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ خسارے سے نجات دلا سکتی ہے ریلوے کو یہ سارے بدماش مافیا جو ہے یہ ملا ہوا ہے اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے خود پیش ہونے جا رہا ہوں کہ بھی اگر ہم نے ریلوے کی یہ پراپرٹی کھا جائیں گے سارے لوگ صحیح یہ کھا جائیں گے ریلوے کے دیکھیں نا ریلوے کے منسٹر پہ کیا پراشر ہے یہ مجھے لیز پہ دے دو جی یہ مجھے میں کیسے دے سکتا ہوں دیکھیں نا لوگوں کو یہ بھی سبجھنا جائی اگر دیانت داری دیکھیں میں نے شالی مار کا ہسپیٹل کا کیس بھیجا ناپ میں ٹھیک ہے میں چین جا رہا ہوں انشاءاللہ واپسی پہ آ کے تین چار تکا کے ناپ کو کیس بھیجوں گا اور مجھے خود بھی جانا پڑے نا تو یہ جو لوگ چلا رہے ہیں ناپ کے چیرمین کے ساتھ میری تصویر یہ ایلن جی کی تصویر ہے میں ایسا بریک لے لوں بریک کے بعد آ کر مجھے بتائیے گا جو مناظرے کا چیلنج کیا گیا کہ آپ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں جی آپ کے چینل میں سارے چینل کو کٹھا کر کے جہاں وہ چاہتا ہے اسلام آباد میں لاہور کراچی ڈیٹ رکھے میں اس مناظرے کو قبول کرتا ہوں خاکان عباسی خواجہ سعید رفیق اور خاکان عباسی کا تو میں کہتا ہوں سیون فور سیون جو بیچے ہیں یہ بھی آ جائے کہ اس میں بھی اس نے کمیشن کھائی یہ بلیو ائر کہاں سے نکلی کوئی معذرت کے ساتھ بڑے خاکان عباسی صاحب جورڈن سے ہی آئے تھے نا بلیو ائر صاحب تو نہیں لے کے آئے تھے لیکن ان کے کیونکہ بڑے سٹرونگ کلچز ہیں یہ خواجہ سعید رفیق اور یہ شاید خاکان اور یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے بڑے مائر ہیں جب وقت آیا تو میں نیب میں آپ سب کچھ دے چکے ہیں میں نے ایلن جی کا جو سپریم کورٹ میں دیا میں خود نیب کے چیئرمن کے دفتر میں دیکھا ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں انصاب میں تو اس دن سپریم کورٹ کی عدیت پر دینے گیا تھا میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نیب کو دی جائے جا کے آ جا کے لیے آپ سب کچھ دے آئے ہیں آئیں میرے ساتھ مناظرہ کرے جی بتائے کس دن مناظرہ کرنا ہے چین سے پہلے کرنا ہے یا میرے چین کے دورے کے بعد کرنا ہے زبردست ہو جیے شیخ صاحب تیار ہے تیگا